السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین قرب ہے ناظرین حضرات میں بنسیم اختر مرازبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آپ دودھ تو پیتے ہی ہوں گے لیکن اگر آپ دودھ میں یہ ایک چیز ملا لیں تو پھر آپ کے اندر مردانا طاقت اور جسمانا طاقت دونوں اتنی زیادہ پیدا ہو جائے گی اتنی زیادہ پیدا ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے چہرہ بھی آپ کا سرخ ہوگا منی آپ کی بہت زیادہ بنے گی منی آپ کی گاڑی بھی ہوگی آپ کی بوڑی کے اندر بلکل چینجنگ آ جائے گی آپ کو لینی ہے اسگند تھوڑی سی اسگند لینے کے بعد میں آپ اس کو اوٹیں اور اس کو باری کپڑے میں چھان کر کے اس کا پوڈر بنا کر کے آپ رکھ لیں یہ لگتار آپ کے تقریبا دو مہینے استعمال کرنا ہے آدھا چمچ پوڈر صبح کو آدھا لیٹر دودھ میں ڈال کر کے اس کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ پکتے پکتے گاڑا رہ جائے اگر آپ کو شگر ہے تو اس میں میٹھا نہ ملائیں اور اگر شگر نہیں ہے تو ہلکا سا اس میں میٹھا ملائیں اور آپ صبح میں ناشتے سے پہلے اور شام کو سوتے ٹائم پر دن میں دو بار لگتار دو مہینے آپ اس فارمولے کو استعمال کریں حکیموں نے لکھا ہے کہ جو آدمی لگتار اسگند کا استعمال کرتا ہے دودھ کے ساتھ میں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑھاپے میں بھی ابھی میں جوان ہوں مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت یہ دونوں میں فائدہ کرے گا چہرے کو آپ کے بالکل سرخ رکھے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری منی بہت زیادہ کم نکلتی ہے اگر وہ تین وار بھی ملاقات کریں گے تب بھی ان کی منی بھرپور نکلے گی گانی نکلے گی اور ہم بستری کرنے کے بعد میں ان کو تھکان کا احساس بھی بلکل نہیں ہوگا چائے بنانے سے بھی زیادہ آسان ہے یہ فارمولہ تو آپ بنائیے اور استعمال کیجئے لیکن ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ فارمولے انہی لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں جنہوں نے کریم کا یا استرے کا استعمال نہیں کیا ہے اور یا انہوں نے اپنے ہاتھ سے غلطی بہت زیادہ نہیں کی ہے اب جن لوگوں نے بہت زیادہ غلطی کری ہیں کریم یا استرے کا استعمال کیا ہے بلکل اپنی جوانی کو برباد کر دیا ہے تو ایسے لوگوں کو مستقل طور پر علاج کی ضرورت ہوگی ہے جن لوگوں نے ہلکی فلکی غلطیاں کری ہیں یا جسم کی کمزوری کے اعتبار سے جسمانہ کمزوری اور مردانہ کمزوری دونوں میں کمزور ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ فارمولہ ایک انمول توفہ ثابت ہوگا چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریمی اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہے منیپتی ہے ڈھیلاپن ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یا آپ اپنا وزن یہ بڑھانا گھٹانا چاہتے ہیں یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے نانی اترنے کا مرض ہے یہ آپ کے اسپرم کم ہیں یہ بوصیر کا مرض ہے تو مجھ سے سنپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی گوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائیں گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے ازغند کا اور دوغ کا بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کی اختیار میں ہے السلام علیکم